ہیدر صاحب گفتگو آپ نے بھی سنی اس وقت جو کرنٹ سنیریو نظر آ رہا ہے اس میں تو ہمیں زمنی الیکشنز کا نہیں پتا جو کہ چھے دن بعد ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو عام انتخابات مانگ رہے ہیں اس کے لیے لانگ مارچ کریں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اتنے شور کیوں ہیں اتنے کانفرنٹ کیوں ہیں کہ وہ جب لانگ مارچ کریں گے حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور عام انتخابات کا اعلان بھی ہو جائے گا اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا عمران صاحب آپ کیوں اتنے شور لگ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اتنے شور ہیں دیکھیں سیاست میں تھوڑا پاسچرنگ بلاف یہ سب کچھ تو لازم ہوتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ ایکشلی کانفرنٹ ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ہو بھی لیکن میں اس چیز پر نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ماسٹر ہیں اس چیز کے کہ کانفرنٹ تو وہ ہمیشہ ہی نظر آتے اور پچھلے بائی الیکشنز کے بعد کچھ بنتا بھی ہے کچھ جلسے بھی ان کے اچھے گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن دھرنے کے تھروہ الیکشنز ملنا حکومت گر جانا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہو سکتا ہے بہت مشکل ٹاسک ہے جو انہوں نے اپنے سر لیا ہے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور اس دفعہ بھی مجھے ہوتا نہیں نظر آرہا ان کو میرے خال سے وہ کچھ انہوں نے اپنے آپ کو ہی جو ہے وہ اوورپلے تھوڑا سا کر دیا تھوڑے سے انہوں نے جو ہے وہ یہ اس چیز کا خیال نہیں کیا کہ ایک اور طریقہ بھی تھا ان کا دھرنہ جب پچیس میہ کو فیل بھی ہوا تھا تو اس کے بعد وہ بائی الیکشنز بہت خوبی جیتے تھے تو یہاں بھی اگر وہ اپنا یہ سیاسی مومنٹم برقرار رکھتے ہیں تو آئندہ الیکشن چاہے سال بعد ہوں وہ ایک پیس اپنے آپ کو کر کے چلیں اور اس طرح ایکسپیکٹیشنز نہ اپنے سپورٹرز کی بنائیں کہ کوئی دھر نہ ہوگا یا الیکشن فوران ہوں گے اور حکومت کی تنقید کریں پارلیمان میں آئیں پروپر پولیٹکس کریں تو ان کا چانس اس وقت کم سے کم ان کی تو پولیٹیکل ہسٹری میں اس سے زیادہ نہیں رہا ہے لیکن وہ آر یا پار کے چکر میں اپنا جو انہوں نے مومنٹم بیلڈ کیا ہے اور اپنی کم سے کم سیاسی تاریخ میں سب سے زیادہ اپنے اروج پہ ہیں تو سارا اروج جو ہے وہ بھی جا سکتا ہے کھویا جا سکتا ہے وہ کمپلیٹلی انورکیبل بھی ہو سکتے ہیں لیکن حیدر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج انہوں نے پنڈی میں بھی لوگوں سے ہلف لے لیا ہے لاہور میں بھی لیا کیپی میں بھی لیا وہ تو لیں گے ہلف نا وہ تو اب اس وقت فز گئے انہوں نے تو سب کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کانفرینٹ ہے اور وہ جا رہے ہیں اور وہ شاید چاہ رہے ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کو فیس سیونگ مل جائے مجھے نہیں پتا زائر ہے جلسے بھی بہت بڑے کر رہے ہیں گورنمنٹ پر پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوی بھی کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے جتنا وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں گورنمنٹ اور دیگر ادارے ان کو ایزی کیوں لے رہے ہیں نہیں ایزی کی بات نہیں ہے بات یہ کہ حکومتیں نہیں گرتیں دنوں سے جلسوں میں چلے جاتے ہیں لوگ خان صاحب کے جلسے جو ہیں خان صاحب کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں وہ مقبول ہیں ان کے جلسے شاید انٹرٹینمنٹ بھی کچھ لوگوں کے لیے ہوں جو کچھ بھی ہے لوگ جاتے ہیں ان کے جلسوں پر بلکل ماننے والی بات ہے لیکن کیا قربانی دیں گے ان کے لیے کیا وہ ان کے لیے خون دیں گے یہ ابھی قبل از وقت ہے میں بلکل ان کے اس میں پیریلیل ڈراؤ نہیں کروں گا کہ جس بکوز وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں تو لازمان ان کا دھرنا کامیاب ہوگا بیسا بلکل بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن یہ اس کی اکاسی نہیں کرتا یہ دھرنے جو ہیں یہ قربانی مانگتے ہیں اسی لیے تو حلف لیا جا رہا ہے جلسے کے لیے تو حلف نہیں لیتا نا کوئی کہ آؤ ذرا یوں میوزک بھی تھوڑی سن لو میری باتیں بھی سن لو تو وہ تو آسان ہے ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے آسان لیکن حیدر صاحب جلسوں میں صرف انٹرٹینمنٹ تو نہیں تھی لیکن یہ بڑے جلسے کر کے وہ پنجاب میں سیٹیں بھی تو جیتے ہیں بیس میں سے پندرہ بھی جیت گئے ہیں حکومت بھی منا لی پنجاب نہیں میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کا مطلب میرا یہ ہے کہ وہ تو ہلکی بادن آسان ہے مطلب وہ ڈنڈے تو نہیں پڑتے ٹیئر گیس تو نہیں ہوتی نا جلسے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے نا جلسے میں جانا گھر کسی کے جلسے میں تو نہیں جاتے لوگ خان صاحب کے جلسوں میں جاتے ہیں وہ میں مانتا ہوں لیکن یہ کہنا کہ جو لوگ جلسے میں آنے کو تیار ہیں اس کا ایک ہنڈرٹ بھی دھنے میں آ جائے گا تو وہ ایک سٹریچ ہے وہ میں اس کو دیکھے بغیر ماننے کو تیار نہیں ٹھیک ہے جی